گنگا مانگے دان آپ گنگا جی پر جاتے ہیں تو دان کرتے کی نہیں کرتے بتائیے گنگا جی نہنے کے لیے جاتے تو دان کرتے ہو کی نہیں ہاتھ اٹھاؤ کون کون دان کرتے گنگا جی پر جانے کے بعد گنگا جی میں اسنان کیا جاتا ہے پھر دان کیا جاتا ہے دان کیا جاتا کی نہیں لیکن میں نے ایسے ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ گنگا جی اسنان کر کے لوٹ آئیں گے ایک روپیہ دان نہیں کریں گے اتنے لو بھی ہوتے ہیں ایک جگہ میں کہیں گئی تو میں نے بہاں پر ایک بوڑے سے بابا تھے ان کے مہوں سے ایک بات سنی بڑی سندر بات تھی کہ ایک گاؤں میں ایک بیقتی رہ رہا تھا بڑی سندر بات ہے دیان سے سننا ایک گاؤں میں ایک بیقتی رہتا تھا اس نے کبھی بھوش میں اپنے پورے جیون میں کبھی ایک روپے کا دان نہیں کیا لیکن جب دان نہیں کیا تو اس گاؤں کے لوگوں نے ہسی ہسی میں اس کا نام رکھ دیا دان چندر دان تو کبھی نہیں کیا لیکن ہسی ہسی میں نام رکھ دیا دان چندر اب ایک دن ایسا ہوا کہ دان چندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پتنی نے ایک بات کہی کہ مہراج سارے دن تم بیٹھے رہتے ہو اس لیے ایسا کرو کہ کبھی کبھی گنگا اس نان کرایا کرو دان چند کہنے لگے دیوی جی تم نے بات تو بہت اچھی بتائی اب دان چندر بہاں سے چل دیئے انہوں نے کوئی سواری بھی نہیں لی سائیکل بھی نہیں لی موٹر سائیکل بھی نہیں لی اور پیدل ہی پیدل چل دیئے گنگا جی کا سفر بہت دور تھا پیدل ہی پیدل چل دیئے جا کر کے گنگا جی پر پہنچے اب گنگا جی پر جب پہنچے تو گنگا جی پر جا کر کے ایسا گھاٹ ڈھوڑنے لگے جس گھاٹ پر کوئی پنڈا نہ ہو کیونکہ گنگا جی پر جب اس نان کرتے تو جو اس نان کرنے والا گھاٹ ہوتا ہے جسے اس نان گھاٹ کہتے ہیں بہاں پر پنڈا لوگ رہتے ہیں دان لینے کے لیے لیکن دانچندر سوچنے لگے کہ ایسے گھاٹ پر چلوں جہاں پنڈا نہ ہو کیونکہ دان میں نہیں دوں گا اب نام تو دانچندر لیکن کبھی ایک پیسہ دان کرنے کے لیے ان کی احمد ہی نہیں ہوتی ہے اب دانچندر کے من میں بچار آیا کہ میں ایسی جگہ پر جاؤں گا جہاں پنڈا نہیں رہتے ہیں تو دانچندر نے وہ گھاٹ ڈھوڑا کون سمسان گھاٹ سمسان گھاٹ پر پنڈا نہیں جاتے سمسان گھاٹ کو جب ڈھوڑا ہے جا کر کے اس جگہ پر پہنچے اپنے بستروں کو اتارا اور بستروں کو اتار کر کے گنگا جی میں پرویس کیے انجلی میں جل لیا جل دے کر کے سور دیوتا کو پرڈام کیا پرڈام کر کے ناگ پکڑ کے اور جیسے ہی جل میں دوبکی لگائی تو وہاں پر بھگوان پنڈا کے روپ میں پرگٹ ہو گئے پنڈا کے روپ میں بھگوان پرگٹ ہو گئے جب دانچندر نے دوبکی لگائی تب تو کوئی نہیں تھا لیکن جب بہار نکلے تو دیکھا ہے کہ پنڈا سامنے کھڑا سوچنے لگے اس نان گھاٹ کو چھوڑ کے آئے لیکن پنڈا یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے پنڈا نہانے کے بعد جب بہار نکلے تو پنڈا نے کہا دانچندر اب تم نے نہا تو لیا ہے لیکن اب کچھ تو دانچندر کہنے لگے کہ میں تو کچھ لے کے نہیں آیا ہوں اب آپ ایسا کرو میرے ساتھ چلو میں گھر چل کے تمہیں ایک روپیہ دان میں دے دوں گا ایک روپیہ دان میں دے دوں گا وہ بھی ہی آنے گھر چلو دانچندر آگے آگے اور بھگوان جو پنڈا کے روپ میں تھے پیچھے پیچھے جا کر کے بہاں پر پہنچے جہاں دانچندر کا گھر تھا دانچندر تو اندر پرویس کر گئے لیکن بھگوان دوار پر کھڑے ہو گئے بھگوان جب دوار پر کھڑے ہو گئے دو چار گھنٹے ہوئے دانچندر نکل کے نہیں آیا بھگوان نے آواز لگا دی ارے کوئی ہے گھر میں دانچندر کی پتنی نکل کے آئیں بولی ہاں ماراج میں ہوں بتائیے کیا بات ہے جب آب دیا ہے کہ دانچندر ہمیں ایک روپیہ دینے کے لیے کہہ کے آیا تھا اس سے کہہ دو کہ پنڈا دوار پر کھڑے ہیں روپیہ دے دے پتنی بھاگتی بھاگتی پہنچی ماراج پنڈا جی دوار پر کھڑے ہیں انہیں پیسہ دے دو دانچندر اتنے لو بھی کہنے لگے دیبی جی جا کر کے کہہ دے نا کہ دانچندر گنگا اسنان کر کے آئے ارے تھنڈا پانی تھا اس لیے انہیں سردی لگ گئی اور سردی کی بجے سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی بکھار آ گیا ایک روپیہ بچانے کے لیے کہہ دیا کہ جا کر کے کہہ دو کہ بکھار آ گیا پتنی بھاگتی بھاگتی آئی ارے مہاراج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بولی جاؤ کہو پتنی بہاں سے چلی جا کے پہنچ جاتی پنڈا کے پاس میں بولی مہاراج ہمارے پتی سنان کرنے کے لیے گئے تھے انہیں تھنڈ لگ گئی تو بکھار آ گیا بیمار پڑے ہیں وہ اب پنڈا بہاں سے پھر نہیں گئے دوسرا دن ہوا پھر آ گئے بھاگوان کہنے لگے ایک روپیہ دلوا دو اب بھاگتی بھاگتی پتنی پھر پہنچی کہا مہاراج ایک روپیہ پھر مانگنے آ گئے بولے یہ کہہ دینا کہ دان چندر اب مر گئے دان چندر مر گئے پتنی بولی مہاراج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دان چندر مر گئے کہاں مر گئے بولے جاؤ تم کہو پتنی بھاگتی بھاگتی پہنچی کہنے لگے مہاراج کل تو انہیں بکھار آ گیا تھا لیکن آج وہ مر گئے مر گئے بولے ہاں بلکل بولے ہاں مر چکے اب پتنی تو اندر چلی آئیں لیکن پنڈا جی بہاں سے چلے پورے گاؤں میں کہہ کے آئے کہ دان چندر مر گئے چلو انہیں سمسان میں لے کر کے چل رہے ہیں گاؤں کے لوگ آ گئے آج گاؤں کے لوگ آ کر کے آج دان چندر جو تھے انہوں نے اپنی سواس کو روک لیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ باستوک مر گئے گاؤں والے لوگ آئے گاؤں والے لوگوں نے آ کر کے تکٹی پر لٹا لیا انہیں بڑے اچھی برکار سے سواگت کیا انہ کا کیونکہ سنسار چھوڑ کر کے جا رہے آج کے بعد سنسار میں نہیں رہیں گے بڑے اچھے پرکار سے انہیں کس لیا کندھوں پر رکھ کر کے سمسان میں پہنچ گئے مگر آج دان چندر آنکھیں نہیں کھول رہے کیونکہ آنکھیں کھول لیں گے تو ایک روپیہ لگ جائے گا آنکھیں بند کیے اب پتنی کہہ رہی کہ ہمارے پتی جندہ ہیں لیکن بھگوان پنڈا کے روپ میں کہنے لگے جندہ نہیں ہے تو مر گئے پتنی کہتی نہیں ماراج یہ جھوٹی بات ہے یہ مرے نہیں جندہ ہے لیکن بھگوان کہہ رہی ہے جھوٹی بات ہے یہ مر گئے جندہ نہیں ہے جا کر کے سمسان میں پہنچے لکڑیوں کو اکٹا کیا لکڑیوں نیچے لٹانے کے بعد لکڑی بھی اوپر رکھ دی اب آگی لگنے بالی تھی دیر تھوڑی دیر تھی لیکن آج دان چندر آنکھیں نہیں کھول رہے بھگوان کہنے لگے یہ بیقتی مر جائے گا مگر ایک روپیہ کا دان نہیں کر سکتا تو ایسے ایسے ہمارے اس دنیا میں لوگ ہیں کہ مر سکتے مگر ایک روپیہ کا دان نہیں کر سکتے مہراج جس سمیں بھولے بار